ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں انجینئرنگ میتمیٹک سیکنڈ کی کیونکہ کافی سارے ایسیڈنٹ کمنٹ کر کے بول لے تک سارے انجینئرنگ میتمیٹک سیکنڈ کے امپورٹن کوئیشن بتا دیجئے تمہاراں جو آپ کو پڑھ کر جانا ہے کیونکہ کافی سارے امپورٹن کوئیشن ہے جو کی آپ کو میں اس ویڈیو پورا ڈیٹیل بتانے والا ہوں لیکن اس پر امام کو بتا دوں کہ میں نے انجینئرنگ میتمیٹک فرسٹ انجینئرنگ میتمیٹک تھرڈ اور انجینئرنگ میتمیٹک فورس کے کوئیشن میں بنا چکا ہوں اگر آپ موسمی ویڈیوز میں اپلوڈ کر چونگا اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو آپ کو ڈسکریپشن میں لنک مل جائے کہ وہاں سے جا کے آپ پورا وزٹ کر کے دے سکتے ہیں اس میں بھی کافی میں نے ڈیٹیل بتایا کہ کون کونس کوئی کوئیشن جو ہے جو سنبھاؤنہ جو کی امپورٹنٹ ہے کافی ٹھیک ہے اس کے لئے ہم بات کرتے ہیں جو آپ کے انجینئرنگ میتمیٹک سیکنڈ ہے اس کا کوڈ ہے یمٹو کے اے ایس ٹو زیرو ٹھیک ہے یہ اس کا کوڈ ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کا اس کے لئے ہم تک دوں کہ آپ ویڈیوز دیکھنا اگر آپ کو کوئی ادھر سبجیکٹ کا امپورٹن کوئیشن آپ کو لگتا ہے کہ برانے چاہیے تو آپ ہمیں کامنٹیں ضرور کرنا ہم ویڈیوز ضرور اپنیہ کوشش کریں کے چلی ہمیں شاہد کر رہے ہمیں میں آپ کو پڑھنا ہے کہی چی ایئیئر ایکویویشن پھر آپ کو پڑھنا ہے سی مولٹینیس ڈیفرینٹ ڈینیئر سیڈیفرنشیئل ایکویشن کیا آپ کو کہ چی ایئر ایکویشن کافی ایمپورٹنٹ ہے اور ساتھ میں آپ کو پڑھنے سی ملٹینیس ڈینیئر ڈیفرینٹی کوئیشن یہ دونوں ایکویشن کافی سارے کافی زیادہ ایمپورٹن اس کے علاوہ جو تھرڈ ایکویشن اس میں آپ کا بی پارٹ میں ینث اینڈ سیکنڈ آڈر آف لینیر ڈیفرینشیل ایکویشن کون کون سا ینث والا اور آپ کو سیکنڈ آڈر لینیر ڈیفرینشیل ایکویشن یہ بھی ان تینوں جو ہے اس میں سے ایک سی دو کوششن آنے کی سمبار ہو سکتا ہے آپ کا دونوں میں سے دونوں آجائے ایک تینوں آر کر کے تینوں بھی آ سکتا ہے ایک تینوں آپ کو پڑھ کے جانا ہے دیکھیں میں یہ یونٹ میں کافی کافی کام گیا ہے کافی ایمپورٹنٹ والا جو ہی میں نے اس میں سیلیکٹ کرے پھر آپ کا آپ کا آتا ہے ایمپورٹنٹو کا آپ کا کیا کرنا ہے دیڑکلیٹ انٹیگرل دیڑکلیٹ انٹیگرل جو کی کافی ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا بیٹا اور گاما فنکشن آپ کا سکنڈ دیتا ایمپورٹنٹ ہے جو کی آنے کی کافی زیادہ کچھ نہیں ہے بس آپ کو جو ہے تین سے چار ٹاپکس پڑھنا ہے دیڑکلیٹ انٹیگرل بیٹا اور گاما فنکشن آپ کا بیٹا اور گاما فنکشن آپ چاہے اس میں کچھ بڑھا سکتے ہیں بہت یہ تین ٹاپکس ایمپورٹنٹ ہیں جو کی آنے کی نائنٹی پرسنٹ جو ہے چانس ہیں جو کی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کا جو تھرڈ یونٹ آتا ہے تھرڈ یونٹ دیکھیں امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو گین کرنا ہے سیمنٹی پلس مارکس تو آپ کو تھرڈ یونٹ بلکل ہیں چھوڑنا ہے تھرڈ یونٹ کافی امپورٹنٹ ہے پہلا آپ کو اس میں بنتا ہے ڈیفنیشن آف سیکوینس اینڈ سیریز فیر آپ کا ہے کنبر جنس آف سیکوینس سیریز کنبرجنس آف سیریز دیکھیں یہ تین سیریز اور تینوں سیریز میں سے ایک کوئیشن ضرور آئے گا. ہو سکتا ہے. دو بھی آج ہے. لیکن منیموم ایک کوئیشن ضرور آئے گا. کونکو سا ڈیفینیشن آف سیکوینس اور سیریز آف سیکوینس اور سیریز تھرڈ ہے ٹیسٹ فار کانوڈنس آف سیریز تینوں میں سے ایک کوئیشن ضرور بنے گا سیریز میں سے تو آپ پاندھ کے چلیے ان تینوں کو آپ اچھے سے پڑھنیں گے تو ہو سکتا ہے اپنے آ یا بڑھا کہتے ہیں اچھے سے کافی امپورٹنٹ ہے یہ یونٹ تھرڈ پوری اے والا پارٹ بھی بی والا پارٹ بھی پھر آتا ہے یونٹ فور دیکھیں دو یونٹ آپ کوئی بھی کوئی بھی آپ کا سبجیکٹ ہو تین یونٹ آپ کو اچھے سا پڑھنا چاہیے لیکن مینیمم دو یونٹ تو آپ میت میں پڑھ کے جانا ہی جانا ہے پوری اچھے سے اس کے لاؤ جو بتا رہا ہوں وہ دیکھیں چوتھی یونٹ کے آپ کا کیچی ریمین ایکویشن کیچی ریمین ایکویشن اچھے سے پڑھ کے جانا ہے اس کو پورا ڈسکرائب کرنی کے لاؤنگ آنسر ہے دس نمبر سے دس نمبر ساتھ نمبر سے دس نمبر کا کوئیشن آ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کا مو بیس ٹران فارمیشن دونوں میں سے پراپرٹیز دونوں میں سے ایک کوئیشن آپ کا ضرور بنے گا کیچی ریمین ایکویشن مو بیس ٹران فارمیشن آف اینڈ اس کو پراپرٹیز ٹھیک ہے اس کا پراپرٹیز بھی پوچھ سکتا ہے اس کا جو ہے انٹرکشن وغیرہ پوچھ سکتا ہے تو آپ کو مو بیس ٹران فارمیشن اینڈ اس پراپرٹیز اور آپ کا اچھی ریمین ایکویشن دونوں میں سے پڑھ کے جانا ہے پھر آپ کا ہارمونک فنکشن انیلیٹک فنکشن فنکشن آف کامپریکس ویریبل ایک تین فنکشن ہے جو کی تینوں میں سے ایک کوئیشن ضرور بنے گا کون کون سو ہارمونک فنکشن انیلیٹک فنکشن فنکشن آف کامپریکس ویریبل تو آپ کو ان دینوں فنکشن کو اچھے سے پڑھ کے جانا ہے تاکہ کم سے کم ایک کوئیشن آپ سال کر سکیں ٹھیک ہے پھر آپ کا آتا ہے میں آپ کو ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں میں ایکویشن مو بیس ٹران فرمیشن ایکویشن اس میں سے ایکویشن آئے گا ہارمونک فنکشن انیلیٹک فنکشن اور فنکشن آپ کامپریکس ویریبل اس میں سے ایکویشن آئے گا پھر یونیٹ فائی بات ہے اگر آپ نے 3 ia 1 time پڑھا ہوگا تو اپنے پڑھا یہ نہیں ON موسیقی دوسری آپ کو اچھے سے بڑھ کے جانا ہے کونکون سیگولارٹیز اور ریسی ڈیوز جو کی پانچ ہوئی نیٹ اس میں سے ٹھیک اور ٹیرہ لارنٹ چھوڑنا نہیں ہے کارچی انٹیگرل تھیورم یہ بھی پڑھ لے رہا ہے آپ کو یہ ہو گیا آپ کا جو ہے یہ پانچ ہوئا اور پھر آپ کا آتا ہے جو یہ ٹائپس والے کوششن ہے زیرو ٹینس ٹو ٹو پائی انٹیگریشن آف زیرو ٹینس ٹو پائی کاؤس سے ٹینس ٹو ٹینس ٹو پائی جو زیرو سے ٹینس ٹو ساٹھ ڈگری سے ایک سو سی ڈگری سے ایک سو سی ڈگری جو کے انڈر میں جو آتا ہے کاؤس سائن یہ آپ کو انٹیگریشن والے فارم میں پڑھ کے جانا ہے یہ آپ کا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک سے دو کوششن سے بانتا ہے دو نمبر سے لے کے ساتھ دس نمبر تک تو آپ کو پڑھ لیں گے تو آپ کا ضرور ایک سے دو کوششن ضرور بڑھے گا اور میں ہوب کرتا ہوں کہ اگر آپ میں نے جو بھی بتایا ہے اس طریقے سے آپ پیپر کریں گے تو آپ کے سارے جو ہے جتنے بھی بیکس وغیرہ لگتے ہیں کبھی نہیں لگے گی جتنے بھی آپ کے جو ہے ڈاؤٹس ابھی تک تھے وہ کلیر ہو جائے ہو گئے ہوں گے اور اگر آپ کے اب بھی کوئی ڈاؤٹس ہے تو ہمیں کمنٹ کرنا اور بچائے تھے کوئی بھی ادھر سبجیکٹ پر ویڈیوز بنایا تو آپ ہمیں کمنٹ کرے گے سبجیکٹ کوڈ برانچ آپ کا کون سا ہے اور آپ کا سبجیکٹ نیم پورا ڈیٹیلز میں کمنٹ کریں ضرور بیڈیو بن جائے گی اور آپ کو ڈسکریپشن پہ مون یم تھرڈ یم فور یعنی ماتھمیٹک فرسٹ ماتھمیٹک ثرڈ ماتھمیٹک فورٹ فور کے بیڈیوز جو ایمپورٹن کوشٹین میں نے بنایا ہے وہاں پہ مل جائیں گے کوئی ڈاؤٹ کمنٹ کریں گے ضرور بتائیں بیڈیو کا اچھے لگے کمنٹ کرنا بیڈیو اپنے فرنڈوں کو شیئر ضرور کرنا چلی بس نہیں تھانکیو ویری مچ